یدن عین ساقن وجہن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ازاد کے لئے یدن وجہن عین ساقن نفسن کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں پانچ باتیں سمجھنا اور ماننا ضروری ہیں نمبر ایک ان کلمات سے مراد آزا نہیں نمبر دو یہ کلمات صفات ہیں نمبر تین یہ صفات متشابہات ہیں نمبر چار ان کلمات متشابہات کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہم ان کے معنی کو اور مفہوم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں نمبر پانچ ان کلمات کا جو معنی بھی ہو مخلوق وغیرہ کی مشابہت سے پاک ہے یعنی یدن جب عام طور پر استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے ہاتھ ساقن استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے پنڈلی وجہن کا استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے چیرہ یعنی استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے آنکھ لیکن قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ یدن آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم لفظ عین آیا ہے فَسْنَعِلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ساقن آیا یوم یکشف عن ساقن نفسن آیا اِنَّكَ تَعْلُمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا عَالُمَا فِي نَفْسِك یہاں یدن عینن ساقن وجہن نفسن کا معنی ہاتھ پنڈلی چہرہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اچھی طرح سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہاں پانچ باتیں سمجھنا ضروری ہے ان کلمات سے مراد یہاں آزا نہیں ہے یہ کلمات صفات ہیں صفات متشابہات ہیں ان کلمات متشابہات کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ان کا جو بھی معنی ہے وہ مخلوق کی مشابت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے ہاں کبھی کبھی بوقتِ ضرورت ان کا معنی درجہ گمان میں کر لیا جاتا ہے جب کسی بندے کو بات سمجھ نہ آئے بات سمجھانے کے لیے مثلا یدن کا معنی قدرت کر لیا جاتا ہے اللہ کی قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے اللہ کی طاقت کے نیچے ہیں یہ اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہے طاقت ان کے ساتھ ہے اور اینن کا معنی حفاظت نگرانی وجہن کا معنی ذات نفسن کا معنی ذات ساکن کا معنی قوت اور طاقت اور شدت تو یہ معنی درجہ گمان میں ہے درجہ یقین میں نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ید اللہ فوق ایدیہم میں ید کا معنی یقینا ہاتھ ہی ہے یہ تو کہنا ہی نہیں یہ تو صفت ہے اور یہ بھی نہیں کہنا ید کا معنی قدرت ہی ہے یہ بھی نہیں کہنا ہاتھ تو ویسے نہیں کہنا کہ وہ عضو ہے اللہ عزا سے پاک ہے عزا تو جسم کے ہوتے ہیں اور قدرت کا معنی یقینی بھی نہیں کرنا گمان کے درجہ میں ہے بہرہ جب یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوں تو ذہن نشین فرمالیں کہ یہ کلمات صفات متشابہات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تقدیس اللہ تعالیٰ موجود ہیں مگر موجود ہونے میں مخلوق کی طرح جسم کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مگر بولنے میں مخلوق کی طرح زبان کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں مگر سننے میں مخلوق کی طرح کان کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں مگر دیکھنے میں مخلوق کی طرح آنکھ ethnicity نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی پاک ہیں یعنی نہ تو ذات مخلوق کی طرح ہے نہ صفات مخلوق کی طرح ہے مخلوق میں جب بھی کوئی مخلوق سنیں وہ سننے میں کان کی محتاج ہے کان کے بغیر کیسے سنیں مخلوق میں جب بھی کوئی دیکھے دیکھنے میں آنکھ کی مہتاج ہے آنکھ کی بغیر کیسے دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھ کی مہتاج نہیں ہے سننے میں کان کے مہتاج نہیں مخلوق جب بھی بولے زبان کی مہتاج ہے زبان کی بغیر کیسے بولے لیکن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور بولنے میں مکان کے مہتاج نہیں مخلوق نے جب بھی کہیں رہنا ہے تو جسم کے ساتھ رہنا ہے جسم کے بغیر نہیں ہو سکتی اللہ کی ذات جسم کے محتاج نہیں ہے بغیر جسم کے ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پاکیزہ ہے اللہ کی صفات بھی پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا وجود اور ظہور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ازلی اور عبدی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی پیدائے سے پہلے موجود تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کی بیدائے سے پہلے موجود تھی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے فنا ہونے کے بعد رہے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہیں گی البتہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب مخلوق کو وجود ملتا ہے مثلا جب مخلوق موجود نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی خالق تھے اور صفتِ خلق کے ساتھ متصف تھے ہاں جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو صفتِ خلق کا ظہور ہوا اسی طرح اللہ تعالیٰ متکلم تو پہلے سے تھے اور صفتِ کلام کے ساتھ متصف تھے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو اس وقت صفتِ کلام کا ظہور ہوا ہے اس لئے صفات کا وجود الگ چیز ہے اور صفات کا ظہور الگ چیز ہے یہ بات پہلے بھی سمجھائی جا چکی ہے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ کا کسی صفت کے ساتھ متصف ہونا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا ظاہر ہونا مثلاً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے لیکن صفتِ کلام کا ظہور کب ہوگا جب کسی سے کلام فرمائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں لیکن جب مخلوق کے ساتھ صفت جڑتی ہے تو صفت کا ظہور ہو جاتا ہے وگر نہ صفت اپنے وجود میں ازلی ہے اور ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ کے فعال غیر معلل بالاغراز کسی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فیدہ نہیں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہوتی البتہ اس چیز کی مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو مخلوق ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سمت اور بینیاز ذات ہے اور کسی چیز کا محتاج ہونا اس کی شان بینیازی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا فرماتے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں اللہ کی کوئی حاجت نہیں کہ جو مخلوق کے پیدا کیے بغیر ہو نہیں سکتی تھی ایسا ہرگز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرمائیں مخلوق کو کوئی چیز عطا فرمائیں اپنے کی صفت کا ظہور فرمائیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی اغراض نہیں اللہ تعالیٰ اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز نہیں فرماتے ہاں مخلوق کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ صفات کا ظہور فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماری یا موت دیتے ہیں تو یہ خوف نہیں ہوتا کہ جس کو بیماری یا موت دے رہا ہوں وہ میرا نقصان کر سکتا ہے یا اس کی عزیز و قارب مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی خوف کے بیماری موت دیتے ہیں کیونکہ خوف ہونا عجز کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور عجز سے پاک ذات ہے اللہ تعالیٰ صحت دیں تو اللہ کا مفاد نہیں اللہ بیماری دیں تو کسی کا خوف نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو سندگی دیں تو اللہ کی حاجت اور غرض نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں کسی کو دولت دیں اللہ کی ذاتی ضرورت نہیں اللہ کسی کو فقیر کریں تو خوف اور ڈر نہیں ہے کہ میں جس کو بیماری دے رہا ہوں اس کے تعلق والے میرا کچھ بگاڑیں گے جس کو موت دے رہا ہوں اس کے تعلق والے میرا کچھ کر لیں گے جس کو فقر دے رہا ہوں یہ مجھے ڈرات دھمکا لیں گے ان کا قبیلہ کمبہ میرا کچھ بگاڑے گا اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی خوف نہیں خوف اسے ہے جو آجز ہو اللہ تعالیٰ تو آجز نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں اور قادر مطلق ہیں قدیر ہیں طاقت والے ہیں قوت والے ہیں تقدیر تقدیر علمِ الہی اور عمرِ الہی کے مجموعہ کا نام ہے یعنی اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ علم میں ہے کہ فلا انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے اور وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا یہ علمِ الہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرمانے سے پہلے یہ لکھ دیتے ہیں کہ فلا بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا یہ عمرِ الہی ہے تقدیر کا مفہوم نہ سمجھنے کے وجہ سے بہت زیادہ غلطیاں واقع ہو رہی ہیں بہت زیادہ غلطیاں واقع ہو رہی ہیں بعض لوگ تو سمجھتے ہیں چونکہ اللہ نے لکھا ہے تو یہ ہو کر رہنا ہے اور بعض سمجھتے ہیں کہ انسان کو جب طاقت ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے اس کا اپنا مال ہے اس کا اپنا مو ہے کون روک سکتا ہے اس کو ایسی بات نہیں تقدیر کا معنی سمجھیں تقدیر علمِ الہی اور عمرِ الہی کے مجموعہ کا نام ہے علمِ الہی یعنی اللہ کے علم میں ہے میں اس بندے کو اختیار دوں گا تو یہ بندہ اپنے اختیار سے فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ کام کرے گا اب یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے اور اس کا یہ پابند ہے لکھا ہوا تو ہے اس کی پابندی تو کرے گا چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے اختیار دینا ہے اس نے اپنے اختیار سے یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ ایسے ہی کرے گا یہ ہے عمرِ الہی تو تقدیر صرف علمِ الہی کا نام نہیں تقدیر صرف عمرِ الہی کا نام نہیں بلکہ علمِ الہی اور عمرِ الہی دونوں کا نام ہے تقدیرِ خیر تقدیرِ شر اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو بندہ کے نفس اور خواہش اور مزاج کے موافق ہو ان کو تقدیرِ خیر اور جو فیصلے نفس خواہش مزاج کے خلاف ہوں انہی تقدیرِ شر کہتے ہیں وگرنہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے اپنی ذات کے اعتبار سے خیر ہی ہوتے ہیں جب ہم تقدیر پر امان لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمنت بالقدرِ خیرِ ہی وشرِ ہی من اللہ تعالیٰ میں تقدیرِ شر بھی مانتا ہوں تقدیرِ خیر بھی مانتا ہوں تقدیرِ خیر اور شر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بعض تقدیرِ اچھی ہوتی ہیں بعض بری ہوتی ہیں بعض فیصلِ اللہ کے اچھی ہوتے ہیں اور بعض بری ہوتے ہیں ہرگز یہ نہیں تقدیرِ خیر اور شر کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلے جو بندے کی نفس اور خواہش کے موافق ہیں تقدیرِ شر جو بندے کی نفس اور خواہش کے موافق نہیں مثلا ایک شخص کی شادی ہوتی ہے اب اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے اولاد ہو گئی اب یہ اولاد اللہ نے دی ہے لیکن اس پر بندہ بہت خوش ہے چھے ماہ بعد اس کو موت آ جاتی ہے اب یہ موت بھی اللہ نے دی ہے لیکن بندہ اس پر پریشان ہے تو جب اولاد ملی اس پر نفس کو خوشی تھی جب اولاد فوت ہوئی اب نفس کو تکلیف ہے مزاج کی خلاف ہے دکھ ہے تو وہ فیصلے جو انسان کی طبیعت کے موافق ہوں تقدیرِ خیر اور وہ فیصلے جو انسان کی طبیعت کے موافق نہ ہوں وہ ہے تقدیرِ شر ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ ہماری طبیعت کے موافق ہوں ہم تب بھی مانتے ہیں کہ صحیح ہے ہماری طبیعت کے موافق نہ ہوں ہم تب بھی مانتے ہیں صحیح ہے اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہے اللہ کا ہر فیصلہ خیر والا ہے لیکن ہمیں اس خیر کا علم نہیں ہوتا جس میں خیر ہے کیا بعض خیروں کا پتہ دنیا میں چل جاتا ہے اور بعض خیروں کا پتہ موت باتہ شر میں چل جائے گا سردی ہے بچے کو باپ روکتا ہے باہر مت جاؤ باہر کھیلنے کے لی جاتا ہے تو باپ اس کو ڈاڑ دیتا ہے بس اوقات کچھ پٹھائی بھی کر دیتا ہے اب یہ بچے کی طبیعت کے خلاف ہے لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوگا اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ فلاں بچہ سردی میں گیا بخار ہو گیا مجھے باپ نے روکا تو میں بچ گیا اب اگر والد مجھے نہ روکتا تو میں اس وقت بیمار ہوتا ہسپتال میں ہوتا آج فلاں اتنی مجھے بیماری لگ جاتی کہ شاید میں صحت مند بھی نہ ہوتا اب اس کو باپ کے فیصلے سمجھ آرہیں کہ میں ہی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ ہماری طبیعت کے موافع کو تب بھی بہتر ہے طبیعت کے موافع نہ ہو تب بھی بہتر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہر فیصلہ بہتر ہے لیکن جو طبیعت کے موافع ہو اسے تقدیر خیر کہتے ہیں جو طبیعت کے موافع نہ ہو اسے تقدیر شر کہتے ہیں اللہ کا عادل و فضل اللہ تعالی جس طرح بندوں کے خالق ہیں بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں البتہ بندوں کے بعض افعال استراری ہیں جن میں بندوں کے ارادے اور اختیار اور خواہش و رغبت کا دخل نہیں ہوتا اور کچھ افعال اختیاری ہیں جن میں بندے کے طبی شوق رغبت یا طبی نفرت اور کراہت کا دخل ہوتا ہے ان اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے کرے گا اس پر جزا اور جو برا کام کرے گا اس پر سزا ملے گی یہ اللہ تعالی کا عادل ہے البتہ اللہ تعالی اپنے فضل سے جس کنگار کو چاہے معاف کر دے ایک اللہ کا عادل ہے قانون ایک اللہ کا کرم ہے فضل ہے جب بندے کو اللہ نے اختیار کیا بندہ اختیار سے گناہ کرتے ہیں اس گناہ پر سزا ملے یہ اللہ کا قانون عادل ہے اور گناہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے یہ اللہ کا قانون کرم ہے اللہ اکبر اللہ تعالی بندے کے ساتھ کرم کا معاملہ یہ فرماتے ہیں عادل کریں تو کون ہے جو اللہ کے دربار سے بڑھ سکتا ہے اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ تعالی کے قبض قدرت میں ہے ہر چیز کے کفیت خاصیت اور اس کی تاثیر کا ہونا بھی اسی کے اختیار میں ہے وہ مسبب الاسباب ہے کائنات کے اسباب اسی کی مخلوق ہیں اسباب کی سببیت بھی اس کی مخلوق اور اس کی مشیط کے تابع ہے دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے یعنی انسان کا دنیا میں جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائے ہیں اللہ چاہے تو چیز کو بغیر اسباب کے وجود دے دیں آدم علیہ السلام کو وجود ملا ہے مام بھی نہیں اور باپ بھی نہیں حت اما حوہ کو وجود ملا ہے آدم کی پسلی سے تو باپ تھا ہی نہیں وہ مام اور باپ کا تصور جو ملاب کے وہ نہیں تھا اللہ تعالی نے اسباب پر نتیجہ دیتے ہیں نتیجہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں اس نتیجے کے لئے اسباب بھی اللہ ہی دیتے ہیں اللہ چاہے تو اسباب میں تاثیر رکھیں چاہے تو اسباب میں تاثیر نہ رکھیں تو اللہ تعالی مسبب الاسباب ہیں اللہ تعالی عالم الغیب ہے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہو چکا جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہیں جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے ہیں جو ہور ہے وہ بھی جانتے ہیں جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتے ہیں کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو کائنات میں ایک درخت کا پتہ نہیں جو حرکت کرے اللہ کے علم میں نہ ہو کائنات میں ایک قطرہ پانی کا نہیں جو برسے اور خدا کے علم میں نہ ہو میں تو اس سے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں کائنات کا پتہ نہیں جس کو حرکت اللہ کے علاوہ کوئی اور دے کوئی ایک قطرہ نہیں جس کو اللہ کے علاوہ کو اور برسائے تو جب سب چیزیں اللہ ہی کرنے والے ہیں تو اللہ کے علمے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ مختارِ کل ہے اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے مومنین اور ساحلِ لوگوں کو جزا جبکہ کفار اور فساق کو سزا دینا اللہ تعالیٰ کی اختیار میں کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کو اختیار ہے بڑے بڑے بادشاہ آئے وجود ختم ہو گیا بڑے بڑے آئیں گے وجود مٹ جائے گا کوئی اللہ کی ذات کا مد مقابل نہ آسکا نہ آسکے گا نہ آسکتا ہے اللہ کی اختیارات کو کوئی چھین نہیں سکتا اور اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو دیے بھی نہیں یہ بھی عقیدہ نہ رکھنا کہ اس کے اختیار فلاں کو دے دیا ہے اولاد کا اختیار فلاں کو دے دیا ہے لہذا فلاں سے اولاد مانگ لیں فلاں سے رزق مانگ لیں اللہ تعالیٰ مختارِ کل ہیں قادرِ مطلق ہیں اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں یہ اختیارات خدا پاک نے بانٹے ہوئے نہیں ہیں کہ فلاں کو اس کے اختیار ہے پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے فرشتہ مخلوق ہے ولی مخلوق ہے نبی مخلوق ہے اور مختارِ کل صرف خالق ہے مخلوق مختارِ کل نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے جب کوئی مکان اور جگہ موجود نہ تھی اللہ تعالیٰ تب بھی تھے اب جب کے مکانات اور جگہیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اب بھی ہے اور جب کوئی جگہ اور مکان نہیں ہوگی جب کوئی جگہ اور مکان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے حتیٰ کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہوں جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ موجود ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص جگہ میں ہے جگہ میں ہے ہر جگہ موجود ہونے کا معنی کہ جب جگہیں نہیں اللہ تعالیٰ تب بھی تھے اب جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ اب بھی ہے جب جگہیں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے کائنات کا کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے بھی ہر جگہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے بھی ہر جگہ موجود ہیں اس پر تفسیر کے ساتھ میں دلائل دے چکا ہوں آیات بھی احادیث بھی اکابرین کے حوالے بھی ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات بھی احنامیڈیا ڈاٹ کام پہ جائیں سنیں پڑھیں دیکھیں آپ کے سامنے سب دلائل آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے